اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقینہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں آمین سمہ آمین یہ ویلی جی میں میرا لاسٹ ڈے ہے اور میں اپنے حاجرہ کے لیے بریانی نکال کے اس کا حصہ شاپر میں بیگ کر کے فریزر میں لگا رہی تھی تاکہ صبح وہ جب کام پہ آئے تو وہ کھا سکے اپنا حصہ یہ لاسٹ نائٹ ہے ہاں پہ گھر میں میرے ابھی تو ہم بیجی خان سے پنڈی پہنچ چکے الحمدللہ اور یہ آمین صاحب کی جو بھوا ہے انہوں نے کھانا بیجوایا تھا ہمارے لیے سمجھو دعوت انہوں نے بیجوا دی بنا کے سارا کھانا وگرہ گھر میں بیجوا دیا بہت لزیز کھانا تھا اور یہ جیسے ٹائٹل سے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ سفر کے دوران بھی گئی ساری سارا بھی لاکھ بنایا گیا ہے یہ ہم رستے میں ایک جگہ پہ رکھتے ہیں ہمیشہ اسی ہوتل پہ رکھتے ہیں اور بہت زبردست بہت خوبصورت بیو ہے اس ہوتل کا اور سب سے بڑی یہ بھاگ کے گاڑی کو نا تھوڑی چھاؤں مل جاتی ہے ورنہ تو سارے رستے میں جہاں پہ بھی گاڑی رکھتی ہے وہ دوب دوب میں نا تو مجھے تو سفر کے دوران گاڑی بھی اتنی لادلی اور پیاری سی لگتی ہے جیسے وہ بھی کوئی انسان ہو نا میں اس کا بھی بہت خیال کرتی ہوں نا اور چھاؤں میں جب رکھتے ہیں تو مزہ آتا ہے سکون سا آتا ہے جیسے دل کو نا پتہ نہیں میں ایسی ہوں میں مطلب جیسے میں اپنی ہر دنیا کی جو اللہ تعالی نے مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں اس کا بہت شکر مجھے ہر چیز کی بہت قدر ہوتی ہے الحمدللہ بے شک وہ بے جان چیز کیوں نہ ہو لیکن میں اس کا بہت خیال کرتی ہوں شاید سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کھانا یہاں پہ بہت لذیذ تھا محول بہت خوبصورت ہوتا ہے صاف سترہ سا یہ ریسورنٹ ہے ایمان فاطمہ کو بھی بہت پسند ہے اور اس کے بابا کو بھی پسند ہے تو یہ انہوں نے جب ہم جا کے بیٹھے تو ایسی سسٹم جیسے نہیں تھا تو انہی چیز بہت زیادہ جنس تھے تو اوپر انہوں نے ہمیں بٹھایا اور وہاں پہ نا انہوں نے روم کولر چلا دیا اور یہاں یہ سارا ویو میں نے ویلیج کا لیا یہ کسی ویلیج میں ہی ہے میاں والی تھوڑا سا مطلب کراس کر کے میاں والی سے بہت آگے نکل کے یہ ہوتل ہے اور اس کے بعد ایک گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہیں اور یہاں پہنچ کے ایسے دل کو جیسے سکون سا ہو جاتا ہے کہ لمبا سفر تو ہم کھینچ لائے ہیں بس اب آگے اتنا زیادہ نہیں رہتا بس سب ہم گھر کے قریب قریب بھی ہیں مطلب بہت اچھی فیلنگ آجاتی ہے یہاں پہ آکے نا اور ہمیشہ یہاں پہنچ کے میں بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہوں نا حالانکہ ہم لوگ ڈیرا سمائل خان رکھے وہاں ہم نے ناشتہ کیا بہت اچھا ناشتہ کیا لیکن میں نے شوٹ نہیں کیا کیونکہ میرا دل جیسے گھبراس آجاتا ہے نا کہ ہم سفر میں کچھ چیز اچھی نہیں لگری ہوتی لیکن یہاں پہ پہنچ کے تھوڑا سا دل کو سکون ہوتا ہے کہ بلکل ابھی ہم نا گھر کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں پنڈی کے قریب قریب ہے نا تو یہاں کی دھال بہت مزیدار ہوتی ہے بیلیو میں جب آپ یہاں سے گزریں تو لازمی آنکھی دھال کھائیں نیکس ٹائم میں اس کا نام بھی شیئر کروں گی اس بینڈ کو اس کا نام بتا ہوگا میرے ذہن میں اس وقت نہیں آرہا اور بس میرے کریلے کھانے کو دل کر رہا تھا اور میں نے سبزی ہی کھائی گرم گرم نان لاکھ اسی ٹائم اس لڑکے نے دیا اور بہت سپون ملا بہت مزایا حالانکہ سفر میں آپ لوگ کہیں گے کھانا کہاں اچھا لگتا ہے لیکن بس اچھا لگ رہا تھا تھوڑا تھوڑا سام لوگ انہیں ایسے جیسے چکھنے والے انداز میں کھایا اور جناب یہ خوبصورت میرے اپنا ویج ہے میرا اپنا علاقہ شروع ہو جاتا ہے یہاں سے یہ موٹر ویسے ہم مطلب موٹر وی پہ چاڑ کے تقریبا پھر چکری آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے وہاں سے ہم اندر کی طرف انٹر ہو جاتے ہیں اور یہاں سے 20 کلومیٹر راولپنڈی ہے اور یہ ہمارے بھی جوتے سارے یہ ہمارا دیا ہمارے دیا ہاتھیں یہ خوبصورت علاقہ ماشاءاللہ سر سبز علاقہ سپون مل جاتا ہے جیسے میکے کی فضائی شروع ہو گئی ہے تو یہ لازٹ ٹائم وہاں پہ بہت زبردست صحبت بڑے گوشت کی بنائی گئی تھی اور میری جو ہے نا سسٹر ہاں صرف ہی کہتی ہے بوٹیوں کے بغیر ہی ہم نے ساری صحبت جو ہے وہ ہم نے ویلاگ میں شامل کر دی نا لیکن وہ ابھی صلاح بھی بنا رہی تھی تو بس میں نے اتنی سی ویڈیو بنائی اوکے سسٹر بائی بائی ٹیک کیر